سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں محنور علی خان ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے سیاست میں فوج کی مداخلت کو غیر آئینی قرار دے دیا کہتے ہیں فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کی جائے گی ہمیں پاکستان میں جمہوری کلچر کو فروغ دینا ہے جی ایچ کیوں میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ غیر ملکی سازش ہو اور پاک فوج خاموش رہے یہ گناہ کبیرہ ہے فوج اور عوام میں درار ڈالنے والے ہمیشہ ناکام ہوں گے فوج کے خلاف جارہانہ ناروہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں آرمی چیف نے سہنے مشرقی پاکستان کو فوجی نہیں سیاسی ناکامی قرار دیا جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ تقریب سے بطور آرمی چیف آخری مرتبہ خطاب کر رہا ہوں فخر ہے کہ چھ سال اس فوج کا سپہ سلا رہا میں آج جوہم شہدائی پاکستان پر بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ انقریب میں اپنی چوتالی سالہ ملٹری سروس سے ریٹائر ہو رہا ہوں اس دفعہ جوہم شہدائی پاکستان کی وجہ سے کچھ دیر سے منقد ہوا جس کے لیے میں آپ سے مذہب چاہتا ہوں موز حاضرین سب سے پہلے میں شہدائی پاکستان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کہ ہمارا فخر ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے لوائکین کے حوصلے اور صبر و استقامت کو بھی دعا دیتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ فوج کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی تمام دنیاوی ذریعات پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں آرمی کمان کے چھ سالہ مدد میں ہزاروں شہدائی کے گھروں پہ تازیت کے لیے گیا اور آفرین ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کے حوصلوں کو بلند پایا جس نے میرے حوصلے کو بھی تقویت بکشی میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی قربانیوں کا صلح تو نہیں دے سکتے لیکن آپ کے پیاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے اور آپ کی یہ ہر طرح سے مدد کریں گے موزد حاضرین پاکستان فوج کے عظیم سپائی زمانہ جنگ ہو یا ام ایلو سی ہو یا فاٹا بلوچستان کے سنگلاک پہاڑ ہو یا سیچن کی برف پوچ چوٹیا ہر وقت جان ہتیلی پر رکھ کے مادر وطن کے دفاع پر ممور رہتے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں چھ سال اس عظیم فوج کا سپہ سلا رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ فوج اسی طریقے سے کامیابی کے جھنڈے گا رہے گی موزد حاضرین فوج کا بنیادی کام ملک کی جغرفیائی سردوں کی حفاظت ہے لیکن پاک فوج ہمیشہ اپنی استعداد سے بڑھ کر قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے ریکوڈک کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانہ فاتف کے نقصان ہو یا ملک کو وائٹ لس سے ملانا یا فاتف کے انضمام کرنا بورڈر پر باہر لگانا قطر سے سستی گیس مہیا کرانا یا دوست ملکوں سے کرز کا اجراء کووڈ کا مقابلہ ہو یا ٹیڈی دل کا خاتمہ سلاب کے دران امدادی کروائی ہو فوج نے ہمیشہ اپنے میڈٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کاموں کے باوجود فوج اپنے بنیادی کام اور دہشتگردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے شہروں اور دھیاتوں میں جو امن ہے اس کے پیچھے ہمارے ہزاروں شہدہ کی قرمانیاں ہیں جن کو کبھی نہیں بلائی جا سکتا کیونکہ جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں محضر حاضرین میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ عموماً لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں اور یہ بات انیس سو اکتر میں ہمارے فوج کی سابقہ مشرقی پاکستان میں کارکردگی سے بتالک ہے میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں ایک سیاسی ناکامی تھی لڑنے والے فوجوں کی تطاعت بانوے ہزار نہیں صرف چونتیس ہزار تھی باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے اور ان چونتیس ہزار لوگوں کا مقابلہ ڈھائی لاکھ انڈین آرمی دو لاکھ ٹرین مکتی بینی اگینس ڈیز ہیوی آرٹس ہماری فوج بہت بہادی سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی جس کا اطراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانکشاہ نے بھی کیا ہے ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اطراف نہیں کیا جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا وہ ہمارے ہیرو ہیں اور قوم کو ان پر فخر ہونا چاہیے آخر میں کچھ باتیں آج کے سیاسی حالات کے متعلق کرنا چاہوں گا میں کافی سالوں سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی ہومن رائٹس کی ایوالیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اس کے برقس ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ ستر سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے اس لیے پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زمان کا استعمال کیا فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے لیکن الفاظ کے چناؤں اور استعمال میں اتیار برتنی چاہیے ایک جالی اور جھوٹا بیانیاں بنا کر ملک میں حیجان کی کیفت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہیں سینر ملٹی لیڈیشپ کو غیر مناسب القباد سے بکارا گیا میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن کبھی ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرم فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی یہ ناممکن ہے بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوگے فوج کی قیادت کے پاس اس نامناسب جلغار کا جواب دینے کے لیے بہت سے مواقع اور وسائل موجود تھے لیکن فوج نے ملک کے وسیع تر مفاد میں حوصلے کا مظاہر کیا اور کوئی بھی منفی بیان دینے سے اجتناب کیا لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے میں اپنے اور فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارہانہ رویہ کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان ہم سب سے افضل ہے افراز اور پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے فوج نے تو اپنا کتھار سے شروع کر دیا ہے مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویہ پر نظر زانی کریں گی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے سیاسی پارٹیوں اور سیول سوسائیڈی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہمیں ان غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے موزد حاضرین میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آج سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے اور کوئی بھی ایک پارٹی پاکستان کو اس معاشی بران سے نکال نہیں سکتی جس کے لیے سیاسی استعقام لازم ہے اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس بران سے نکالیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہوئے اور عدم برداشت کی فضاء کو ختم کرتے ہوئے پاکستان میں ایک سچا جمہوری کلچر اپنانا ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنوں میں بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بانا بنا کر جی ٹی وی پارٹی کو سیلیکٹڈ کا لکب دیا اور دو ہزار بائیس میں اعتماد کا وڈ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لکب دیا ہمیں اس روئیے کو رد کرنا ہوگا ہر جیت سیاست کا حصہ ہے اور ہر پارٹی کو اپنی فتح اور شکست کو قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے الیکشن میں ایک امپورٹڈ یا سیلیکٹڈ گورمٹ کے بجائے الیکٹڈ گورمٹ آئے جمہوریت حوصلہ برداشت اور عوام کی کے رائعہ ماں کے اترام کا نام ہے اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کہ روئیے کو ترک کرنا ہوگا محسوس حاضرین ہمارے لئے پاکستان نعمت خداوندی ہے ہمارا وجود اس کی سلامتی اور بقا سے وابستہ ہے اس کی ازادی اور استحقام کے لئے شہدان بے پناہ قربانیاں دیئے اور ہمیں ان پر فخر ہے میں شہدان کے لوائکین کا شبیہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس تقریب میں آ کر اس تقریب کو رانے بکشی آپ سب پوری قوم کا سرمایہ افتخار ہیں یہ تجدید اہد کا دن ہے آئیے مل کر یہ اہد کریں کہ ہم اپنے شہدہ اور غازیوں کی تابندہ تاریخ کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے اور مل کر پاکستان کی اور بیٹری اور ترقی میں اپنا کردار دا کریں گے مادر بطن کی حفاظت اور سالمیت ہمارا اولین فرض ہے اور رہے گا جس کو نبھانے کے لئے ہم کسی بھی قربانی سے دریک نہیں کریں گے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو پاک فوج زندہ بار چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے سیاست میں فوج کی مداقلت کو غیر آئینی قرار دے دیا اسی پر بات کریں گے سینئے تجزیہ کار میاں تاہر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے میاں تاہر صاحب جنرل کمر جاوید باجوا کا خطاب آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ بطور آرمی چیف آخری مرتبہ خطاب کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ فخر ہے کہ چھے سال اس فوج کا سپہ سلا رہا کیا کہیں گے جی انہوں نے یہ بھی کہا اور بہت بڑی بات کہی انہوں نے وہ سانے مشرقی پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوگا یہ کہتا ہوں کہ سانے مشرقی پاکستان جو تھا وہ شیخصی نتابیتی فوجی نہیں تو نادرشاہی حکم نادرشاہی فرمان کے تحت پر یہ داغ نہیں گل سکتا جو تاریخ کا لگا ہوگا ہے اور اگر وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوگے ہم موقع درمان کمیشن کی جاری کربار کمیشن کی ریپورٹ بھی جاری کربار دیتے تو کیا ہی کہہ دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ فوج اے پلیٹیکل ہو چکی ہے فیبرری سے پچھلے سال اور اب وہ اے پلیٹیکل ہی رہنا چاہ رہی ہے تو اچھا سائن ہے اور اچھا اعلان ہے یہ آرمی چیز کی مور سے پہلی دفعہ آیا ہے ظاہر ہے آپ اس سے پہلے کیا یا اس کی آر اس کو جہر آ چکے ہیں لیکن جاتے ہوئے آرمی چیز کے اس بیان پہ کتنا خوش ہونا چکے ہیں ہمیں کیا پتا آگلا آرمی چیز آنے والا پھر اس میں مداخلت کرتے ہیں اور پھر یہ کہ انہوں نے جس طرح سے بات کی کہ ہم جو دوزار اٹھاراں کا الیکشن تھا اس کو سیلیکٹڈ کہا گیا اور اس کو یہ کہا گیا تو بھائی آپ یہ مانتے ہیں کہ دوزار اٹھاراں کے الیکشن میں آپ یہ پلیٹیکل نہیں تھے خود بانا نہ کی کہ فوج نے تو فیبرلی سے فیصلہ کیا اس کا مطلب پہلے یہ پلیٹیکل نہیں تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج جو سیلیکشن میں تھی اور پھر جو اٹھاراں جو سسٹم تھا وہ بیٹھا وہ کس طرح سے بیٹھا اس کی بھی تفصیلات بتا دیتے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی بتا دیتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ میں نے ہم نے یہ جنیریک ایک سٹیٹ بینٹ ہے کہ ہم یہ پلیٹیکل ہو گئے جو ماضی کی معاملات ہیں ان پر اپنی وضاحت بھی دینی چاہیے پھر بات پلتی ہے وضاحت دے کے آگے پڑے بڑی سوشی کی بات ہے اور ظاہر ہے کہ آئین کا تغازہ ہے اور یہ آئینی بات ہے اس کو کون نہیں ایک سپ کرے گا لیکن اس میں وضاحت واقعات کے مطابق دینی چاہیے دیکھیں کیا ایٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا تھا کیا جہاں کی ترین کا جہاز نہیں چلا تھا کیا عمران خان نے خود مانا خود ٹی وی پہ آگے یہ کہا کہ میری تو حکومت نہیں بن رہی تھی جنسیوں نے میری حکومت بنائی انہوں نے کہا کہ ہم تو مختلف واقعے پہ ہمارے پاس تو بندے پورے نہیں ہوتے تھے انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمارے بندے پورے کرتی تھی تو یہ کیوں نہیں مانتے یہ کیسے کہہ دیا کہ اس کو سیلیکٹڈ نہ کہیں کیوں سیلیکٹڈ نہ کہیں بھئی وہ تو اس وقت کے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ بہت سے ثبوت موجود ہیں لوگوں کے پاس تو باقی رہ گیا ان کا یہ کہنا کہ فوج پلٹیکل ہے اور آئی دن کردار ادا کرے گی بڑا گلکمی جائے اور اللہ کرے کہ آئندہ آنے والا آرمی چیز اسی پہ چلے اور وہ اپنی پہلی تقریب میں اگر وہ تقریب کرنا چاہیں تو اس کا آیادہ کر دیں باقی رہ گیا عمران خان تو ہاں تھیل کیا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ٹھیک آئے کہ بیانیاں انہوں نے اپنا تبدیل کیا ہیں سازش کا بیانیاں منایا تھا جو جھوٹ اور جالی تھا اور جھوٹ پر مبنی تھا اور اس سے آپ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اس سے پیچھے ہٹے بغیر اب ان کا گزارہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ اب ہر اپنے اس بیانیاں کے نتیجے میں حاصل کرنے والے اہداف سے ناکام ہو چکے ہیں عمران خان جو جو انہوں نے اہداف مقرر کیے تھے کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر سے عصیفہ دلوائیں گے یا وہ الیکشن جلدی کروائیں گے یا وہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ نیب کے چیرمن کو ہٹوا لیں گے یا ان کا یہ خیال تھا کہ اس حکومت کو ہٹا آگے میں خود دوبارہ آگے بیٹھ جاؤں گا تو وہ کچھ حاصل نہیں ہو سکا اس بیانیاں کی بنا بھی تھا تو ظاہر ہے کہ وہ جب حاصل نہیں ہوا اور اس بیانیاں نے جو ڈیمج کیا پاکستان کو اور اب وہ سمجھے ہیں کہ وہ بھی ڈیمج ہو چکے ہیں انٹرنیشنلی اور خاص طور پر ملیتہ سے تو الگات میں تو اب وہ اس کو واپس لینا چاہ رہے ہیں تو وہ جھوٹ اور جالی بیانیاں پہلے سے ثابت ہے جس پہ باجوہ صاحب نے آج مہرے تصدیق بھی سب کی ہے تو میرا یہ کہ یہاں پہ ایک اور زمنی سوال ہے کہ دیکھیں جب وہ سائفر آیا تھا جب آپ لوگ اس کو قومی نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی یا اس میں لے کے بیٹھتے تھے تو اس وقت دو ٹوک الفاظ میں کیوں اس کو واضح نہیں کیا کیا اور پھر اس کو جھوٹا اور جالی بیانیاں بنانے والوں کے خلاف کاروائی کی سپارش کیوں نہیں کی جب آپ باقی سب کچھ کر لیتے ہیں تو اس پہ ریایت کیوں برتی گئی اب آپ جاتے ہوئے اس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی خوش آئیں گا لیکن حسابتاب پورا ہونا چاہیے سب کلیر ہونا چاہیے اب اپنا حسابتاب کلیر کر کے آگے چلیں گے ماضی کے جو بوجھ ہیں ان کو اتار کے آگے چلیں گے تو زیادہ آسانی ہو ٹھیک ہے میاں تاہر صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا سینئے تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سلیم بخاری صاحب جنرل کمر جاوید باجوا کی جانب سے بطور آرمی چیف آخری مرتبہ خطاب کیا گیا انہوں نے کہا کہ فوج کے خلاف جارحانہ ناروہ رویے کو درگزر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے اس خطاب کو آپ دیکھئے یہ آخری خطاب انہوں نے خود ہی قرار دے گیا اس کو اللہ کا شکر ہے کہ اور مدید شاہد ان کا کوئی خطاب سننے کو نہیں ملے گا لیکن اس خطاب کے دو تین پہلو ہیں وہ میں آت کر دیتا ہوں پہلو تو وہ ہے جس میں کنکیشنل سٹیٹمنٹ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہان شدانے کی کوشش کی گئی ہے ان سب ایلیگیشن یا ان سب حقائق سے جو ماضی کا حصہ ہیں اس پر بات ان کو کر دیا نہیں چاہیے تھی پہلے شروع کر دیتے ہیں جو انہوں نے مشریف پاکستان کی حوالے سے کہا میرے خیال سے ہمیں اپنی فوج کے بارے میں نیگٹیویٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر حقائق کو سامنے رکھنا ہے جس کو کہتے ہیں ٹرس کمیشن کو بنایا جائے جو آ کے حقائق بتائے تو اس کے حوالے سے ہموزی رومان کمیشن رپورٹ ایک موجود ہے میرے خیال سے یہ فیرنس کا تقاضہ ہے کہ اس کو اشائع کر دیا جائے اس کے کچھ حصے چوری ہو کہ بھارت میں پہلے اور بھارت کے بعد پاکستان کے اخباروں کے زینت بنے لیکن منیادی طور پر وہ ساری رپورٹ ایز ایک ہول ابھی تک نہیں چکی رہا تو وہ کس نے کیا کیا وہاں پر وہ میرا خیال سے کچھ سے سب کچھ ماضح ہو جائے گا دوسری یہ بات ہے مجھے کہ فوج کی طرف سے ایک پوشش کی گئی کہ ایک تیسری سیاستی قوت کو کرا کیا جائے تاکہ دو مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز پاکستان کے پارٹیز پاکستان کے پارٹیز پاکستان مسلم نواز جو ہے ان کو گھر بھی گیا جائے پیک کرا کے چاہتے ہیں ان کو کوئی رول نہیں ہونا چاہیے یہ کوشش ان کو کتنی مہنگی پڑی ہے اس کا ذکر میں ابھی تھوڑی بیر میں کر دیتا ہوں لیکن دو تین پارٹیز جو ہیں وہ ذرا قابل غور ہیں ایک پہ یہ کہ عمران خان ٹاپ اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی نے جو فوج کے ساتھ کر چھوڑی ہے جو فوج کی تظریر تظہیق ملاحات کی ہے وہ زخم کافی دیر ابھی چاہتنے پڑیں گے فوج کو لیکن ایک بات اور بھی تیہ ہو گئی ہے وہ یہ کہ اس طرح کا تجربہ آئندہ پاکستان میں شاید نہ ہو وہ چاہے آنے والی فوجی تیادت ہے یا جو بھی ہیں یہ صفق جو کچھ سیکھا گیا ہے یہ کافی ہے آئندہ کے لیے اتصال موساط رہنے کے لیے دوسری بات یہ کہ جنب آجوہ کہتے ہیں جو بہت ثبر سے کام لیا ہے مجھے اتفاق کیا ہم سے کہ انہوں نے امران خان صاحب کو غدار بھی جفر بھی صادق جاتی لنگی اور فوج گالیاں دینے کے باوضور مددی تریج کیا اس کو چھٹی دیرکھی کھڑ لیئی اس نے ایک اگرامن جلسوں میں ایسی جاتی کر کر اکی بھی فوج کی آلہ قیادت کی اور فوج کی ادھر انسٹیٹیوشن کسی میں کچھ نے پوچھا کیا ڈر تھا کس خوف سے اس کو چلیج مہین کیا جائے یہ جاننا باتی ہیں لیکن ایسا کے باتیں کھر نہیں شروع ہو گئی ہیں تمام چینننس کے اوپر بازدہ صاحب کی سپیچ جو ہے اس پر کامنٹس ہو رہے ہیں ایک اور بات جو میرے لیے بھی بڑی حیران کون ہے یہ کہ سازش کا بیانیاں گھر کے جو غلم بلوچ انہوں نے کی اس نے تن کے ناموں سے پھگارا وہ آپ کے سامنے ہیں پہلے کہا نیوٹرلز ہیں نیوٹرلز کے بعد کہا نیوٹرلز جھنور ہوتا ہے اللہ کا بہت بہت شکر ہے خان صاحب نے پوری فوج کو کافر نہیں قرار دے دیا کیونکہ ان سے کچھ بہید نہیں ہے وہ جوشی خطابت میں جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب کچھ ہمارے بلکل سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باجبا صاحب نے کوشش کی کہ فوج کے اوپر داغ لگے ہیں یا یہ جو ایک error of judgment کہہ لیجی آپ اس کو یا ایک نئی پارٹی کی پیدائش جو ہے وہ اس کا گچہ بچہ کا جو عمل ہم نے بعد میں دیکھا اس سے فوج سبق سکھے گی اور آنے والی فوجی قدر جو ہے وہ میں آپ کو سیاسی سے دور رکھے گی جی ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب اور میاں تاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا یہ وزیراعظم ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کے قائدین کا اجلاس اتحادی جماعتوں کے قائدین اور شرکہ وزیراعظم ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئے سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی پہنچ گئے وفاقی وزیر خورم دستگیر بی اے پی کے خالد مکسی پہنچ گئے اجلاس میں افواج پاکستان میں تائیناتیوں پر مشاورت بھی ہوگی تحریک انصاف لانگ مارچ سے متعلق حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے آئی جی اسلام آباد کی زیرے صدارت اجلاس ہوا جس میں 26 نومبر کو فیضاباد کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف لانگ مارچ سے متعلق حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے آئی جی اسلام آباد کی زیرے صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں 26 نومبر کو فیضاباد کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں ایف سی کے مزید پندرہ سو اہلکار بلانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ بتائے گا اس اجلاس کے حوالے سے جب ایف سلام آباد کی زیر سدارت آلہ پریس افتران کا جلاس ہوا ہے 26 نومبر کو فیض آباد مکمل بن کرنے کا فیصلہ کا لیا گیا ہے جبکہ چرافیک کے لیے مجھ بادل پلان اور اندون شہر جرافیک روا رہے گی اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں تمام تاہوں نے سپیز اور اے آئی جیز میں بھی شرکت کی اور تمام سے مختلف امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ فیض آباد بلسائدہ اور مارکی بھی درسے کے دوران بند ہوگی جبکہ آئی جی پی روڈ کو ٹریسے کے لیے استعمال کیا جائے گا فیض آباد پر پلیس اور اچھی رینجر کی بھاری نفری بھی تائینات ہوگی جبکہ ایسٹی کے مزید 1500 اہلکار بلانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے بہت شکریہ فرزانہ صدیق آپ کا راوی اربن ڈیولپنٹ کا صوبے کی سب سے بڑی سبزی منڈی بنانے کا فیصلہ سی اے او امران امین کہتے ہیں بادامی باغ لاہور سبزی منڈی کو دو سو کنال سے بڑھا کر سولہ سو کنال پر ری لوکیٹ کیا جائے گا جس میں سٹیٹ آف تی آرٹ روڈز پارکنگ اور ڈاکنگ سٹیشن بنائے جائیں گے تین سے چار ماہ میں کام شروع کر دیا جائے گا اور ایک سال میں سبزی منڈی کو شفٹ کر دیا جائے گا سابق صدر آصف علی زرداری کی چودر شجاعت کے گھر آمد چودر شجاعت نے آصف علی زرداری سے اہم ملاقات میں سیاسی صورتحال پر مشافرت کی اہم ملاقات میں وفاقی وزیر چودر سالک حسین بھی موجود ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی چودر شجاعت کے گھر آمد ہوئی چودر شجاعت سے سابق صدر آصف علی زرداری کی اہم ملاقات اسفکچاری ہے اہم ملاقات میں وفاقی وزیر چودر سالک حسین بھی موجود ہیں آصف زرداری اور چودر شجاعت حسین کی سیاسی صورتحال پر مشافرت بھی ہوئی آصف زرداری نے چودر شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی چودر شجاعت کے گھر آمد ہوئی چادری شجاد سے آصف علی زرداری نے اہم ملاقات میں سیاسی صورتحال پر مشاورت کی ہے اہم ملاقات میں وفاقی وزیر چادری سالک حسین بھی موجود ہیں آصف زرداری اور چادری شجاد حسین کی سیاسی صورتحال پر مشاورت بھی ہوئی آصف زرداری نے چادری شجاد حسین کی خیریت دریافت کی ہے اہم ملاقات میں وفاقی وزیر چادری سالک حسین بھی موجود ہیں کوکاکولا کے ریجنل وائس پریزیڈنٹ فہد اشرف کہتے ہیں کوکاکولا پاکستان سمیہ دنیا بھر میں پلاسٹک کی بوتلوں کو ری سائیکل کرنے کے منصوبے پر عمل کرے گا بحول کو صاف بنانے کے لیے کراچی کی لیاری ندی سے جمع ویسٹ کی ری سائیکلنگ کا عمل کیا جا رہا ہے وہ اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں پروجیکٹ میکنگ ایڈیفرنس کے موضوع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے کوکولا جو ہے وہ ایک رسپانسپل کمپنی ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا جو ہے وہ پلاسٹک ویسٹ کو منمائز کر سکیں اتنا کریں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شیشے کی بوتلوں میں زیادہ پرادکس بیچنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنی پاکستان کی پہلی فلی ریسائیکل پی ای ٹی بوٹل ابھی کراچی میں لانچ کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بوتل گھر پہ استعمال کی ہے وہ واپس پروسسنگ کے لئے جاتی ہے اور واپس پروسس ہو کے اس سے ایک نئی بوتل بنتی ہے اور اس کے اندر ہم واپس کنزیوم کرتے ہیں اس کے علاوہ ملٹپل پروجیکٹس ہیں سپیشلی جو سب سے بڑا پروجیکٹ جس پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں وہ لیاری ریور کو صاف کرنے کا پروجیکٹ ہے اور نہ صرف ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ صاف ہو بٹ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے جتنا ویسٹ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ ایونچلی ریسائیکل ہو کے واپس سے ہماری ایکانومی کے اندر آئے ہمارا جنرلی دیکھیں جو پی ای ٹی بوٹلز ہوتی ہیں وہ ملٹپل یوزیج کے لئے ریکمینڈڈ نہیں ہوتی ہیں بٹ ہمارے کنزیومرز باہرہ اس بوٹل کو استعمال کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ تین سے چار دفعہ تک جو ہے وہ اس کو ریسائیکل کرنے کے بعد اگر وہ ہیٹ سے ایکسپوز ہو رہی ہے تو اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو ریسائیکل کر دیا جائے اور ایک نئی بوٹل کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور زیادہ زیادہ شیشے کی بوتلیں استعمال کی جائیں یہ سی ڈی اے نیشنل انکیوبیشن سینٹر اور کوکا کولا نے پچھلے سالے کے بہت بڑا پروجیکٹ اثر لیا تھا جس میں ہم نے آر ان ڈی کر کے ایک پلاسٹک ویس سے روڈ بنائی تھی ایک کلومیٹر کی جس کے اندر تقریباً دس ٹن پلاسٹک استعمال ہوا تھا سو ایمیجن کریں یہ کچھرا جو کہ آپ کے سرکوں کے آس پاس پڑا ہوا ہے اس کو آپ جمع کر کے روڈ میں ڈال دیں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ روڈ جو ہے وہ ایک عام روڈ کے مقابلے میں تقریباً دو سے تین گناہ زیادہ ڈیوریبل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی میاد زیادہ ہے اور اس کے اندر فلیکسیبیلٹی آ جاتی ہے جب آپ پلاسٹک مٹیرل یوز کرتے ہیں سو دس اس ون اف دی ایکزامپلز جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر روڈوں کا نیٹ ورک بڑھتا ہے تو ہم ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ ڈیویلپرز جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اور ری سائیکل ویس سے سڑکیں بنائیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے